فیلمازی میں تاقید پیدا کرنا زہبہ یہ پہلا سیگھا ہے تو اس کا فائل اندر باہر ہو سکتا ہے ہوا اس کا فائل ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا وہ گیا وہ جملہ فیل ہے جس کا فیلمازی ہے اس میں میں زور پیدا کرنا چاہ رہا ہوں فیلمازی میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں ایک حرف لگا دیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے قد قرآن مجید میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو قد کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تحقیق ترجمہ اگر آپ کو اس جملے کا ملے تو کچھ یوں ملے گا کہ تحقیق وہ گیا بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کر سکیں گے ایک طریقہ یہ ہم کہیں گے یقیناً وہ چلا گیا اور ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں کہ وہ جا چکا ہے پریزنٹ پرفیکٹنس تو گویا یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات یہ آگئی کہ اگر ماضی کے ساتھ قد لگا ہوا ہو تو آپ پریزنٹ پرفیکٹنس کا مفہوم لے سکتے ہیں وَقَدْ بَلَغْتُو تو بَلَغْتُو میں پہنچ گیا قَدْ بَلَغْتُو میں پہنچ چکا ہوں قَدْ خَلَقْتُو کا خَلَقْتُو میں نے پیدا کیا کا تجھے میں نے پیدا کیا تجھے قَدْ خَلَقْتُو کا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَلَمْتَكُ شَيَّا جبکہ تو بھی کوئی چیز نہیں تھا قَدْ سَمِيَ اللَّهُ سمیہ فیل اس میں جلالہ فائل اللہ نے سن لیا قَدْ سَمِيَ اللَّهُ یقیناً اللہ نے سن لیا اللہ نے سن لیا ہے اللہ سن چکا ہے اب یہاں پر چکا کی بجائے سن لیا ہے پریزنٹ پرفیکٹنس ہے نا ایک زور آ گیا ڈبل زور لانا چاہتے ہیں تو جہاں پر قَدْ لگا ہوئے نا اس قَدْ سے پہلے لام بھی لگا دیں یہ بن جائے گا لَقَدْ جہاں بھی لَقَدْ نظر آئے گا اس کا مطلب ہے ڈبل زور ہے understood ہے یہ بات کہ جہاں بھی لَقَدْ ہوگا قرآنِ مجید میں وہاں پر شروع میں قسم بھی لازمی کھائی گئی ہوگی یعنی میں کہوں گا وَاللَّهِ لَقَدْ زَحَبَا وَتْتِينِ اَتْتِين انجیر کو کہتے ہیں اور اَتْتِين جو ہے یہ مجرور ہے سٹارٹ ہی ہو رہا ہے واو سے تو ظاہر بات ہے یہ باؤ قسمیہ ہی ہو سکتا ہے اور اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ اسم جو ہے اگلا مجرور ہے تو کوئی قسم کھائی انجیر کی وَتْتِينِ وَزْزَيْتُونِ قسم ہے زیتون کی وَتْتُورِ تُور کہتے ہیں پہاڑ کو اور کونسا پہاڑ سینین سینین کا پہاڑ کونسا مورکب لگ رہا ہے اضافی پہلا لفظ علیہ ولام کے بغیر تنوین بھی نہیں ہے دوسرا مجرور اسم اشارہ آگیا ساتھی علف لام والا اسم ہے پکہ مرکب اشاری مرکب اشاری میں اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے مشارن اللہ سے مشارن اللہ مجرور ہے لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ وہ بھی قسمی ہے اور حاز البلد ہی ترجمہ ہوگا یہ شہر یعنی اس شہر کی قسم آگے الامین لفظ کو دیکھیں الامین پر علف لام ہے معرفہ ہے تو البلد بھی معرفہ ہے البلد مجرور ہے تو الامین بھی مجرور ہے البلد واحد ہے تو الامین بھی واحد ہے البلد مذکر ہے تو الامین بھی مذکر ہے گویا الامین البلد کی صفت ہے یعنی البلد موصوف الامین اس کی صفت موصوف صفت سے مل کے کیا بنا مرکب توصیفی اور یہ مرکب توصیفی جو ہے اس حازہ کے لیے مشارن اللہ ہے حازہ اب کا اشارہ اشارہ اور مشارن ملے مل کے کیا بنے مرکب اشاری اور مرکب اشاری ہو کر یہ اس واؤ جار کے لیے مجرور ہوئے اور جاروں نے مجرور ملکے کیا بن گئے مرقب جاری تو مرقب مرقب مین مرقب جاری ہے اس مرقب جاری میں جو مجرور ہے وہ مرقب اشاری ہے اور وہ جو مرقب اشاری میں مشارون علیہ ہے وہ مرقب دوسیفی ہے قسم ہے اس امن والے شہر کی لقد قسم لام اور قد لقد خلقنا خلقنا ہم نے پیدا کیا کس کو محول چاہیے الانسان خلقنا فیل فائل الانسانہ مفہول اور فی احسنی تقویم فی احسنی تقویم کونسا مرقب ہے مرقب جاری اور مجرور جو ہے وہ کونسا مرقب ہے اضافی تو دیکھیں فیل فائل مفہول اور مطالق جملہ فیلیہ بن گیا کی نہیں بن گیا سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا و عطوبی